اسلام علیکم ایوریون ویورز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیس چینل آئیڈیاز فار گرلز جو ہے وہ شیئر کروں گا آپ کو معلوم ہے کہ میں آن لین ارننگ کے حوالے سے یوٹیوب چینل کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو کل مجھے ایک میسیج آیا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ میں کن چینل پر کام سٹارٹ کر سکتی ہوں اور اپنا فیس شو کیے بغیر اپنے چینل کو گرو کر سکتی ہوں تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ گرلز کے ساتھ میں ایسے ٹوپ فائیو پانچ آئیڈیاز شیئر کرنے جا رہا ہوں تین منت میں آپ ان پانچ آئیڈیاز کے اوپر کام کر کے اپنے چینل کو گرو کر سکتی ہیں اور لائف ٹائم ویوز حاصل کر سکتی ہیں چلی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتی ہیں اگر آپ میرے چینل آن لائن روزگارڈ پر نہیں ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایڈرٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آن لائن انڈنی کے حوالے سے جتنی بھی لیٹرس ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے تو چلیے ویورز ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اگر سب سے پہلے آئیڈیا کون سا ہے وہ ہے جی ٹیچنگ میں ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں یہ ایک چینل ہے جی ٹیچنگ کے حوالے سے یہاں تو فیس شو ہو رہا ہے لیکن آپ فیس شو کیے بغیر آپ جو ہے وہ قرآن مجید آپ پڑھانا چاہتے ہیں آپ میتمیٹکس میں ایکسپرٹ ہیں آپ انگلیش میں آپ کو کچھ بھی آتا ہے اور آپ وہ ٹیچ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور اپنا فیس شو کیے بغیر آپ سیمپل سلائیڈز بنانے کے بعد پی ڈی ای فائلز بنا کر آپ اس پر کام کر سکتے ہیں ان چینل کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں چینل کی پرموشن کر رہا ہوں سیمپل آپ لوگوں کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کر رہا ہوں کہ ایک ٹیچنگ کا آئیڈیا بہت زبردست آئیڈیا ہے اور اس پر آپ کو بہت زیادہ کنٹینٹ بھی مل جاتا ہے سیمپل آپ نے سلائیڈز بنا لینی ہے یا پھر آپ پی ڈی ای فائلز پر جو ہے وہ لوگوں کو ٹیچ کر سکتے ہیں اور اپنا فیس شو کیے بغیر اپنے چینل کو گرو کر سکتے ہیں اور اپنے چینل سے ارننگ کر سکتے ہیں تو گرڈز ہمارا چینل نمبر ٹو جو ہے آئیڈیا نمبر ٹو ہے وہ ہے جس ٹیچنگ یعنی کے کپڑوں کو سلائی کے حوالے سے جو بھی اس میں ہوتا ہے وہ آپ بہتر جانتی ہیں وہ آپ نے یہاں پر شیئر کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک چینل ہے ایک زیادہ کے طور پر یہاں پر کسی قسم کا جو ہے وہ فیس شو نہیں ہو رہا سمپل وہ ہو رہا ہے مطلب آپ نے جو ہے وہ لیڈی پلاسو پینڈ کو کیسے کٹ کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ جوڑ والے بازو کی کٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے بٹن کیسے لگانا ہے آپ نے فراگ کیسے بنانی ہے سمپل آپ کے جو ہے وہ ہینڈز شو ہو رہے ہوں گے وہ آپ کام کر کے دکھا رہے ہوں گے آپ کا فیس شو نہیں ہوگا یہ بھی ایک سٹیچنگ کے حوالے سے چینل ہے سٹیچنگ آئیڈیاز دے سکتے ہیں آپ ٹپس اینڈ ٹرکس پہ کام کر سکتے ہیں تو آپ اس پہ بھی تین مہینے لگاتار کام کر کے اس چینل کو اس آئیڈیا کو گرو کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ایس چینل کے اوپر بھی جو ہے ویڈیوز ہوتی ہیں لائف ٹائم ویوز آتی آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس چینل کو بھی گرو کر کے اچھی خاصی یوٹیوب سے انکم جنریٹ کر سکتی ہیں تو چلیے چلتے ہیں آئیڈیا نمبر تھری کی طرف آئیڈیا نمبر تھری ہمارا ہے ڈیلی روٹینز کے جو کام ہوتے ہیں گھر کے کام ہوتے ہیں مثال کے طور پر واشنگ مشین کو صاف کیسے کرنا ہے آپ کوئی شیشہ ہے کوئی گلاس ہے اس پہ داغ لگے ہوئے ہیں آپ نے اس کو صاف کیسے کرنا ہے وہ صاف کر کے دکھانا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ ونڈو کو صاف کیسے کرنا ہے اور کچھ ہوتے ہیں مطلب فارکزیمپل برف صحیح سے نہیں جم رہی آپ کیسے برف کو صحیح سے جم آ سکتی ہیں اس طرح کے کام ہوتے ہیں اور اس حوالے سے میں ایک آئیڈیا بھی آپ لوگوں سے ایک زیمپل کے طور پر شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ ہے میوش کولیکشن کے نام سے چینل ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ بتا رہی ہیں آج میں نے کپڑے دو ہے آپ کپڑے کیسے دو سکتی ہیں آپ جو ہے وہ آج کل کے دور میں لڑے ویڈنگ ڈریس کولیکشن کون سی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ اپنے گرم کے کاموں میں ایکسپرٹ ہیں تو ڈیلی روٹین ڈیلی گھر کے کام کر کے دکھا سکتے ہیں یہ کام ایسے کیا جاتا ہے یہ کام ایسے کیا جاتا ہے اور اس پر ویوز بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیزن پیپل کے آئیں گے شہر میں رہنے والی لڑکیاں جو ہیں وہ دیکھیں گی وہ آپ سے سیکھیں گی کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے یہ کام کیسے ہو سکتا ہے اس پر بھی آپ تین مہینے کام کر کے جو ہے اپنے چینل کو گرو کر سکتے ہیں ڈیلی روٹین کے کام کر کے اور آپ یوٹیوب سے اچھے خاصے پیسے کم آ سکتے ہیں تو ویورز نمبر فور پہ ہمارے پاس جو آئیڈیا ہے وہ ہے جی بیوٹی ٹپس کے حوالے سے تو بیوٹی ٹپس اور ساتھ میں اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ ہیلتھ کو بھی شامل کر سکتے ہیں ہیلتھ ٹپس سے یعنی بیوٹی ٹپس میں آپ کا کیا آ جائے گا رنگ گورا کیسے کیا جائے گا اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو کیسے لمبا کر سکتی ہیں آپ اپنے نیلز کو کیسے لمبا کر سکتی ہیں آپ اپنے ہاتھوں کو جو داگ دبیں اس کو کیسے صاف کر سکتی ہیں اگر آپ اس کے ساتھ ہیلتھ کو شامل کرتے ہیں ہیلتھ ٹپس دے سکتے ہیں کہ اگر خانسی ہو گئی ہے گلہ خراب ہے تو آپ نے کون سا ٹوٹا ٹوٹکا جو ہے وہ استعمال کر کے اپنے جو خانسی ہے اس کو جو ہے وہ ریموو کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ سردرد کا علاج اگر ہیلتھ کرنا چاہیں ویسے تو میں نے اس میں آئیڈیا رکھا ہے وہ بیوٹی ٹپس کا رکھا ہے اس میں جو ہے وہ آپ بیوٹی ٹپس کے حوالے سے بہت سے جو ہے وہ آپ شیئر کر سکتی ہیں مطلب بہ بہا جو ہے وہ اس پر کنٹینٹ مل جائے گا اگر دیکھیں تو چالیس پچاس روپے کی چھوٹی چھوٹی کاپیاں مل جاتی ہیں خوبصورتی کے حوالے سے خوبصورت بنیں اس طرح کی آپ ان سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں وہ بک رکھ کے آپ اس پر جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں ایک ایک ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ ایسا ٹاپک ہے جس پر آپ جو ہے وہ تین مہینے لگتار کام کر کے اپنی چینل کو گروہ کر سکتے ہیں اور اچھا خاصا انکم جو ہے وہ یوٹیوب سے جنریٹ کر سکتے ہیں تو ویورز نیکسٹ بھی جو ہمارے پاس لاسٹ ہے نمبر فائیو آئیڈیا وہ ہے کوکنگ اگر آپ کو کوکنگ آتی ہے تو لازمی نہیں ہے کوکنگ آنی چاہیے آپ کسی اور کی بھی ویڈیو دیکھ لیں تو دیکھیں کوکنگ کا جو ہے وہ کمپیڈیشن بہت زیادہ ہے باقی جو چار میں نے بتائیں وہ لو کمپیڈیشن کے بتائیں ہیں لو کمپیڈیشن پر کام کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ کمپیڈیٹر نہیں ہوتا آپ کو جو ہے وہ ویز بلنہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو کوکنگ چینل اس میں کمپیڈیشن بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی آپ کچھ جو ہے وہ ٹرکس یوز کر کے اپنے کوکنگ چینل کو گروہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ کونسے ٹرکس ہیں اگر آپ کوکنگ چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن سمپل ایک جہاں پہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آئیڈیا کمپلیٹ کیا جا سکے آپ دوسروں کی ویڈیوز دیکھیں اور دیکھیں کمپلیٹیڈ طریقہ بتایا ہوا ہے آپ اسی طریقے کو مثال کے طور پر ہاو ٹو میک سنگر برگر ایٹ ہوم یہ لکھتے ہیں ہم تو آپ کو ہزاروں میں آئیڈیاز مل جائیں گے ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گے ایک دو ویڈیوز دیکھیں انہوں نے مشکل طریقہ بتایا ہوا ہے آپ کوشش کریں اس کو ایزی ویم بتا دیں تھم نل کے اوپر لکھیں کہ ایزی وی میں آپ یا فائیو سٹیپس کے اندر کیسے برگر کو بنا سکتے ہیں تو اس طرح کوکنگ چینل بھی آپ کو پتا ہے کہ کھانا پینا لگا رہتا ہے یہ تو ختم نہیں ہونے والی چیز تو ایسے چینلز بھی گرو ہو جاتے ہیں تین مہینے لگاتار ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہیں ان پانچو آئیڈیاز میں کسی پہ بھی کام کریں تین مہینے آپ نے ٹائم دینا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلی ویڈیو اپلوڈ کریں گے میسج کر دیں گا ویس بھائی جیے تو ویوز نہیں آرہے تین مہینے آپ نے دیکھنے ہی نہیں ہیں اپنے ویوز آرہی ہیں نہیں آرہے ہیں بس یہ کچھ اپنے جو ہے وہ نیش کے حوالے سے اپنے جو ٹوپک چوز کیا ہے اس حوالے سے کچھ فیس بک گروپس جوائن کر لیں کچھ وٹس ایپ گروپس جوائن کر لیں ٹھیک ہے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی وہاں پہ فیس بک پہ بھی شیئر کر دیا وٹس ایپ پہ بھی شیئر کر دیا گروپ میں شیئر کر دیا اس طرح آپ جو ہے وہ دوسری ایکسٹرنل سورسز سے جو ہے وہ ویوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ نے تین مہینے نوے ڈیز ٹھیک ہے نوے دن آپ نے لگاتار کام کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی ان پانچوں آئیڈیاز آپ کے گروپ بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ میں ایڈوانٹس لیول بیگنرز تو ایڈوانٹس لیول کا ایک یوٹیوب کورس لے کے آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے وہ آپ کے دسمبر سیکنڈ ویک سے سٹارٹ ہو جائے گا اور اس میں آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گا یوٹیوب پر کام کیسے کرنا ہے یوٹیوب کی پولیسیز کیاں ہیں اڈسینڈس اپروبل کیسے ملے گا کیسے آپ نے واش ٹائم کمپلیٹ کرنا ہے سبسکرائبرز کمپلیٹ کرنے یعنی کہ ایک بیگنرز تو ایڈوانٹس لیول کا کورس ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اسی چینل آن لائن روزگار پر بہت جل جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا آج کی ویڈیو اگر اچھی لگئے تو لائک کر دیں میرے چینل آن لائن روزگار کو سبسکرائب کر کے بال آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے اور آئیڈیاز کے حوالے سے سب سے پہلے نوٹوکیشنز آپ لوگوں کو مل سکیں آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لئے نیچ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ